آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائفر کیا ہے اور یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے سائفر امپورٹنٹ اور سنسٹیو انفرمیشن کو لکھنے کا سیکرٹ میتھڈ ہے جس میں عام زبان کی بجائے کوٹس پر مشتمل زبان میں انفرمیشن لکھی جاتی ہے اور منسٹری آف فوران آف ایرز زیادہ تر ان سائفرز کو رسیب کرتی ہے ایسی انفرمیشن کو ڈیکورڈ کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں اسی لئے وضاعت خارجہ کے آفیسز میں ایسے ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں جو ان سائفرز کو ڈیکورڈ کر کے عام زبان میں چینج کرتے ہیں ان ایکسپرٹس کو سائفر اسسٹنٹ کہتے ہیں سائفر دو قسم کے ہوتے ہیں بلوک سائفرز اور سٹیم سائفرز بلوک سائفرز مقصود لوگوں کے لئے ہوتے ہیں اور یہ بھیجنے والے ملک کا سفیر فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کون رسیب کرے گا سیکریٹری فوران آفیس یہ دیسائیڈ کرتا ہے یہ انفرمیشن آگے کن کن لوگوں کو سینڈ کرنی ہے پھر اس انفرمیشن کو پروپرلی ڈیکورڈ کر کے عام زبان میں تجزیہ کی صورت میں ملحقہ ادارے کو بھیج دیتے ہیں اور ریجنل کوپی فوران آفیس میں ہوتی ہے